بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اگر آپ لوگ سمپل ایف اے کرنا چاہتے ہیں اور سمپل ایف اے کے ایزی سبجیکٹس کا آپ لوگوں کو نہیں پتا تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں گائیڈ کروں گا لہٰذا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے عزیز طلبہ سمپل ایف اے میں ٹوٹل چھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو تین سبجیکٹس ہیں یہ کمپلسری ہوتے ہیں اور جو باقی تین سبجیکٹس ہیں یہ الیکٹیو ہوتے ہیں تو تین سبجیکٹس جو کمپلسری ہے ان کمپلسری سبجیکٹس کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے اس میں انگلیش ہے اردو اور اسلامی ایجوکیشن یہ تین سبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ کمپلسری ہوتے ہیں باقی جو تین سبجیکٹس ہیں یہ آپ لوگ انہیں سیلیکٹ کرنی ہوتے ہیں اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کون سے تین سبجیکٹس سیلیکٹ کریں جس سے آپ لوگوں کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں عزیز طلبہ آپ لوگ ایک چیز مدن نظر رکھئے گا کہ سمپل ایف اے میں اگر آپ لوگ ایزی سبجیکٹس رکھیں گے تو آپ لوگوں کے مارکس بہت زیادہ آ جائیں گے اگر آپ لوگ اس میں سے ایک تو تف سبجیکٹ رکھ لیں گے تو آپ لوگ کے مارکس کام آئیں گے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا نیکسٹ اگر آپ بی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ ایزی سبجیکٹ رکھ کے بہت اچھے مارکس سے آپ لوگ ایف اے پاس کریں اور نیکسٹ آپ لوگ کسی اچھے سے بی ایس میں ایڈمیشن لے لیں تو آپ لوگوں کو ایزی سبجیکٹ بتاؤں گا تو زیادہ تر جو سٹوڈنٹس رکھتے ہیں اور میں بھی اپنے سٹوڈنٹس کو جو گائیڈ کرتا ہوں جو سٹوڈنٹس زیادہ سبجیکٹ رکھتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو سٹوڈنٹس پنجابی رکھتے ہیں اس کے بعد رکھتے ہیں سویکس اور نیکسٹ ایڈوکیشن یہ تین سبجیکٹس سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہر جگہ پہ ہر سٹوڈنٹس رکھتا ہے تو لیکن کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سارا ہمیں پنجابی نہیں آتی ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ بتاتے ہیں تو عزیز طلبہ آپ پنجابی کی جگہ پہ اسلامیات اکتیاری رکھ سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس یہ سمجھے کہ ہمیں ایڈوکیشن مشکل لگتا ہے تو ایڈوکیشن کی جگہ پہ آپ لوگ رکھ لیں پرشین پرشین بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو میری رائے یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ لوگ صرف تین سبجیکٹ رکھیں اس میں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پنجابی بتایا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پنجابی اس کے بعد سویکس بتایا ہے اور ایڈوکیشن اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایک ٹف سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اور باقی جو دو سبجیکٹ ہیں وہ ایزی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہے ایکنومکس آپ ایک ایکنومکس رکھ لیں ایک پنجابی رکھ لیں اور ایک سویکس رکھ لیں علم شہریت ٹھیک ہے یہ تین سبجیکٹ رکھ لیں گے تو یہ اگر آپ بی ایس ایکنومکس کریں گے تو اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اگر آپ نیکسٹ بی اے کرتے ہیں بی اے میں ایکنومکس رکھ لیتے ہیں اور آگے آپ ایم ایس ایکنومکس یا ایم ایکنومکس کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ عزیز طلبہ سکوپ ہے آپ لوگ یہاں پہ یہ فیزیکل ایڈوکیشن سیمپل ایفے میں اگر رکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کا پرائیویٹ نہیں ہوگا آپ لوگوں کا ریگولر ہوگا آپ لوگوں کو کسی کالیج کے دھرو داخلہ بیجنا پڑے گا لہٰذا اگر آپ لوگ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیزیکل ایڈوکیشن نہ رکھئے گا اس کے نیچے ایک اور سبجیکٹ ہے یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہے وہ اس میں انکلوڈ شاید نہیں ہے سائکولوجی سائکولوجی یہ دیا ہوا ہے سائکولوجی بھی آپ لوگ پرائیویٹ سیمپل ایفے میں سبجیکٹ نہیں رکھ سکتے اگر آپ اس میں نفسیات کا سبجیکٹ رکھیں گے تو آپ لوگوں کو ریگولر ہی داخلہ بیجنا پڑے گا لہذا اگر آپ لوگ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس نفسیات کا جو سبجیکٹ ہے اس کو نہ رکھئے گا تو عزیز طلبہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا